بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پالیسی ٹی وی اینکر بناتے ہیں پالا کورٹ جیسے آپریشن ایک ٹی وی اینکر کو دنوں پہلے پتا آج ہم ویٹس ایپ کی پالیسی چینج ہونے کا شور مچا رہے ہیں لیکن اسی پرائیویسی لیکج کا سب سے بڑا نقصان ہندوستان کو ہوا جس کے پلوامہ ڈرامے کی حقیقت بے نکاب ہوگی ارناب گو سوامی کی ویٹس ایپ کی چیٹ منظریں آم پر آ چکی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پلوامہ حملہ بھارت نے خود کروایا اینکر ارناب گو سوامی نے موبائل سے جو لیک ہونے ویٹس ایپ چیٹ میں بھارت کے تمام منصوبے تمام پہلوبے نکاب کر دیئے ان کے اس کرتوتوں نے بھارت کو آلہ سطح پر اسکری فیصلوں کا بھی پول کھول دیا گو سوامی نے نہ صرف بالا کورٹ پر حملے بلکہ آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے سے بھی اپنی آگائی ظاہر کی اور انہیں بی اے آر ایس کی سربراہی کے ساتھ مل کر اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے پر کام بھی کرتے رہے ہیں بھارت میں ارناب گو سوامی ایک نہیں ان جیسے لاکھوں دیش بکتوں سے ملک بھرا ہوا ہے جو اپنی ہی عوام کو مرواتے ہیں اور سچا بننے کے لیے الزام پاکستان پر لگا دیں مگر بعض دفعہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اور حق سامنے آ جاتا ہے بدنام کرنے کی اس کوشش میں یہ خود بدنام ہو گئے اور پاکستانی حکومت عمران خان اور آرمی ایک بار پھر سرخ ہوئے سکیم نائنٹی ٹو نامی ویب سیریز آپ دیکھیں جس میں ایک مشہور ہرشد مہتہ نامی بزنس میں جو ایک لاکھ کروڑ کا سٹاک ایکچینڈ منی مارکٹ کو چونہ لگاتا ہے ارناب گو سوامی کو بھی ہندوستان کی میڈیا کا اگر ہم ہرشد مہتہ کہیں تو غلط نہیں سوال یہ کہ اس نے پھنسنے سے پہلے پرائم منسٹر کو بھی پھنسوا دیا ارناب گو سوامی کی جو چیٹ لیک ہونے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ موڈی نے یہ حملہ صرف الیکشن جیتنے کے لئے کیا اور اپنا ایک مکروف چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب کر دیا یہ ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے ہے اور ہو سکتا ہے کہ سکینڈل کی وجہ سے موڈی کی حکومت بھی ختم ہو جائے ارناب گو سوامی نرندرہ موڈی کا خصوصی ایک خاص رائٹ ہینڈ سمجھا رہا پروڈکاسٹنگ کے نیٹورک کے سابق سرپرا پارتھو داس گپتہ کے ساتھ واتس ایپ چیٹ لیک ہوئی ہے جس سے یہ بات سامنے آئی کہ موڈی نے راہ کے ساتھ مل کر پلواما اٹیک کروایا جس میں چالیس انڈین فوجی ہلاک ہوئے اس پلواما حملے کو بنیاد بنا کر ہندوستان نے پھر بالا کورٹ آزاد کشمیر میں حملہ کرنے کی وجہ پیدا کی اور اس سارے معاملے کو ارناب گو سوامی میڈیا پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتا رہا چلاتا رہا پانچ سو صفات پر مشتمل یہ چیٹ پبلک ہو چکی ہے ارناب گو سوامی کی گفتگو کہ بھارت نے پہلے پلواما حملہ خود کروایا اور پھر اس کا الزام پاکستان پر لگایا بالا کورٹ پر حملہ کیا اور جواب میں مو کی کھانا پڑی ارناب گو سوامی نے کہا تھا کہ پلواما موڈی جی کی کامیابی کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے کیونکہ الزام پاکستان پر لگے گا اور پھر اس وجہ سے ممبئی پولیس نے ارناب گو سوامی کی یہ ویٹس ایپ چیٹ جو کہ پانچ سو صفوں پر ہے لیک کرنی دو سار انیس فرمی میں پلواما حملہ آپ کو پتا ہے کشمیر میں چالیس بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے چند منٹ کے بعد ایک ویٹس ایپ بھیجتا ہے یہ شخص جس میں یہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ this attack we have won like crazy بھارتی وزیراعظم نارندرہ موڈی چالیس فوجیوں کی لاشوں پر مگرمچ کے آنسو بہاتے رہے پروفیسر اشوک سوائن پہلے ہی پلواما کو ڈراما قرار دے چکے ہیں پروفیسر اشوک کے مطابق موڈی نے پلواما میں وہی کیا جو اس نے دو ہزار دو میں گجرات میں کیا اشوک سوائن کے مطابق موڈی نے ووٹ بنوانے کے لیے پلواما کا ڈراما رچایا یہ کہا جا رہا ہے کہ نارندرہ موڈی نے عوام سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور پہلے خود یہ ڈراما رچا کر الزام پاکستان پر لگانے کا منصوبہ میڈیا کے ذریعے اس طرح استعمال کیا کہ لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے پھر لوہ گرم دیکھ کر بالا کوٹ کی سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا پھر میڈیا پر موڈی کی عظیم فتح قرار دیا گیا لیکن حقیقت میں سارا ڈراما اس کے ڈریکٹر موڈی خود نکلے انڈیا میں اس انکشاف کے بعد سیاست میں اس وقت زلزلہ آ چکایا لوگ ابھی تک اس شوق میں ہیں کہ ایک وزیراعظم کیسے اپنے ہی فوجیوں کو الیکشن کمپین کا ایسے حصہ بنا سکتا ہے ارناب گو سوامی مالا سکینڈل ایک بہت بڑا سکینڈل ہے بھارتی میڈیا ایک کبوتر پاکستان بھارت کی حدود میں چلا جائے تو آپ کو پتہ ہے وہ چیخیں مارنا شروع کرتے ہیں اور اب پتہ چلا کیوں پاکستان کے میڈیا اور حکومت کو اس معاملے کو ہر فورم پر اٹھانا چاہیے اس چیٹ میں دونوں افراد موڈی کے لیے بگ مین اور امیت شاہ جو ہے وہ اے ایس کا کوڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں جبکہ وہ وزیراعظم ہاؤس اور وزارت اطلاع سمیت دوسرے بھارتی اداروں کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہو دونوں مختلف بھارتی چینلز کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو بند کروا دو اور بعض میڈیا کے بارے میں تو وہ سازشیں بھی رچا رہے تھے کہ ان کو کیسے بدنام کیا جائے ان دونوں افراد ٹی وی چینل کو بلیک میل کرنے کے منصوبہ کرتے ہوئے جو صاف دکھائی دے رہے اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ارناب گو سوامی اپنے دوست کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وٹس ایپ کی چیٹ انٹو انکرپٹیڈ ہوتی ہے اس لئے ہم دونوں کے علاوہ خود وٹس ایپ بھی نہیں پڑھ سکتا لیکن ارناب یہ بھول گئے کہ ممبئی پولیس پڑھ سکتی ہے اور جب پولیس کے ہاتھ آپ کو پتا ہے چڑھ جائے کوئی چیز تو پھر دنیا کو پتا چل جاتا ہے اس لئے یہ چیٹ پوری دنیا نے پڑھ لی اور اب ہر کوئی حیران پریشان ہے کہ ایک میڈیا انکر کی چیٹ پہلے تو وہ لیک کیسے ہوئی پھر ان پر یہ الزام لگا کہ اپنے چینل کی وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لئے فیک طریقے سے کیسے ٹی آر پیز کو استعمال کرتے رہے کس طرح ایڈورٹیزمنٹس لیتے رہے اور اب انہیں جب پولیس نے گرفتار کیا ہے ان کا موبائل اور لیپٹاپ اپنی تحویل میں لیا جہاں اس کے لیپٹاپ اور موبائل ڈاٹا کا فورنزک انیلیسز کیا گیا اور اس کے بعد یہ چیٹ لیک ہوگی لہٰذا یہ چیٹ اصلی ہے اور ہندوستان پولیس ٹیشن سے ہی لیک ہوئی جس چیٹ پر اس وقت پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے اور اس پر ہر کوئی ٹویٹ ہمارے سو بولکال صافیوں نے اس پر ایک بات پر نہیں گئی اگر عمران خان چلنی وارا اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ بھی گزار لے چھٹی والا دن تو انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور وہ ٹویٹس پر ٹویٹس کرتے لے کہ اس معاملے پر ابھی تک خاموشی کیوں ہے اور ناب گو سوامی کی اس انتہائی اہم چیٹ کے لیگ ہونے کے بعد انڈیا کی رسوائی پر پاکستانی میڈیا کی خاموشی بڑی عجیب لگے اے آر وائن نے اپنا کچھ فرض پورا کیا لیکن باقی چینل کی کیا کوئی ذمہ داری نہیں انڈیا کے تو سینکڑو چینل دیا سادے کے جھوٹ پر دن رات شور مچاتے رہے اس پر تو میڈیا کو وویلہ مچا کر اس وقت ان کو اس کی اصلیت دکھانے چاہیے لیکن ابھی تک ان کا کوئی ایسا موقف سامنے نہیں آیا اسی لئے سب خاموش ہیں سب سے جو بڑی اور حیران کن بات ہے کہ کس طرح ایک میڈیا کا ایک اینکر حکومت کو ڈکٹیشن دیتا ہے کس طرح میڈیا کا ایک اینکر اتنے بڑے ملک کی اتنی بڑی سلامتی کو خطرے میں ڈالتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس ٹرامے کے ڈائریکٹر ضرور نرندرہ موڈی ہوں گے جنہوں نے اس ٹرامے کو سارا ٹیلی کاس کیا لیکن ارناب گو سوامی جیسے لوگ دنیا بھر کے میڈیا انڈسٹری میں موجود ہیں ان لوگوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے یہ خود تو کروڑوں روپیہ اربو روپیہ کما لیتے ہیں لیکن یہ یہ نہیں جانتے کہ ان کو لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں اگر ایسے میں ارناب گو سوامی جیسے لوگ میڈیا میں اپنے جو ان کے پیچھے لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر اس طرح کے ڈرامے رچائیں تو یہ دو بڑے ملکوں کے درمیان اور وہ بھی نیوکلئر پاور کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ کا باعث بن سکتے تھے جس کا انہیں اندازہ نہیں صرف اپنی ریٹنگ صرف اپنی کرسی صرف اپنی سیاست کی خاطر دونوں ملکوں کی عوام کو یہ لوگ بلی پر چڑھانے کو تیار تھے ایسے لوگوں کو بے نکاب بھی کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی باتیں بھی سامنے آنا چاہیے میڈیا چیٹس اکثر ہوتی ہیں صحافیوں کی ضرور ہوتی ہیں پرائم منسٹر سے بھی ہوتی ہیں لیکن اس انداز میں ڈراما کریٹ کرنا آپ لوگوں کے کومنٹس لائک اور شیئرز بتائیں گے کہ اس پر ارناب گو سوامی جیسے لوگوں کو کیا سزا ملنی چاہیے یا اس طرح کے لوگوں کو کیا واقعی بے نکاب کرنا چاہیے یا نہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ